موسیقی خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا ایس ایم ایش نیوز چینل میں خیر مفتم ہے نامپلی پولیس اسٹیشن حدود کے تحت مشہور و معروف نیلو فر ہاسپٹل سے اغوا ہونے والے چھ مہینے کے معصوم شیرخار فیصل کو چھ دن کے بعد نظام آباد سے باحفاظت طریقے سے کر لیا گیا بازیاب ہیدرباد کے نیلو فر ہاسپٹل سے چھ دن قبل اغوا ہونے والے فیصل کو پولیس نے نظام آباد میں بازیاب کر لیا ہے ٹاسپورس پولیس نے نظام آباد میں بچے کا پتر چلاتے ہوئے کمزین لڑکے کو اغوا کرنے والے جوڑے کو کر لیا گی رفتر اس جوڑے نے پوشتاش میں بتایا کہ انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی اسی لئے ان لوگوں نے معصوم بچے کا اغوا کر لیا تھا سلمان خان اور فریدہ بیگم نامی یہ جوڑا جو کہ گنڈی پیٹ کے ایک فارم ہاؤز میں چوکی دار کے طور پر کام کرتے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کو خرابی ہے سہت کی بینا پر چودہ سپٹیمبر کی دو پہر نیلو فر ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا تھا والدہ فریدہ بیگم اپنے چھوٹے بیٹے فیصل کے ساتھ فرسٹ فلور پر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ بڑے بیٹے کا علاج چھوڑا تھا اور والد میں ایک سے زائد افراد کو رہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی اسی دوران فریدہ بیگم کے پاس ایک اجنبی خاتونہ آگئی جو کہ اس سے مسسل بات چیت کرنے لگی اسی حسنا میں فریدہ بیگم کھانا لینے کے لیے والد سے باہر چلی گئی جب فریدہ بیگم کھانا لینے کے بعد وارد میں دوبارہ وہ اپس آئی تو اس وقت نہ تو ان کا معصوم بچہ فیصل اور نہ ہی وہ خاتون وہاں پر موجود تھی فریدہ بیگم نے پریشان ہو کر خریب میں موجود تمام افراد سے اس بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ خاتون کے جو اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی وہی اس کے بچے کو لے گئی فریدہ نے سلسلے میں نامپلی پولیس اسٹیشن میں شکایت دچ کروائی تھی نامپلی پولیس کے اہلکاروں نے بڑی ہی شاندار پیمانے پر کامیابی کے ساتھ کام کرتے ہوئے آخر کار معصوم بچے کو بازیاب طریقے سے چھ دن کے بعد برامت کر لیا ہے اس موقع پر راشید خان نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سٹی پولیس خصوصی طور پر نامپلی پولیس کے سرکل انسپیکٹر ابھیلاش اور تمام عملے کی بڑی ہی ایمانداری اور تہہ دل سے کوششوں کا انہوں نے شکریادہ کیا اس موقع پر انہوں نے تمام سرپرستوں سے بھی گزارش کی ہے کہ کسی بھی اجنبی سے نہ تو بات کرے اور نہ ہی کسی کی بھی باتوں پر یقین کرے اور بتایا کہ آج کل حالات بہت زیادہ بد سے بدترین ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں راشید خان نے نیلے فر اسپتال کے سپریٹینڈنٹ کو بھی انتبا دیا کہ ہسپیٹل میں آنے والے تمام معصوم مریضوں کا بہتر علاج کرے اور ان کے سرپرستوں کے ساتھ بھی اچھا وہ بہتر سلوک کرے اور ہسپیٹل میں سی سی ٹی وی کیمرہ کی تعداد کو بڑھانے کی بھی بات ظاہر کی اور کہا کہ وہاں پر آنے والے مریضوں کی جانب سے کئی سارے سپریٹینڈنٹ کے خلاف شکایتیں موصل ہو رہی ہیں آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلہ پیش ہے ہمارے نمائندہ ریپورٹر سید عباس رزوی کی خصوصی ریپورٹ بوک کر کر سلاکھوں کے پیچھے بیچیں گے یہ چھوٹے بچے کے والد ہے سلمان خان ان کی والدہ ہے فریدہ بیگم اب آپ سوچیں گے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ گزارے کہ بینا وقت گزارا تکلیف کا یہ عالم تھا کہ پانچ چھے دن سے یہ جو خاتون ہیں اور یہ جو بندہ ہیں انہوں نے کہنا نہیں کیا حلی رب سے دعا کرتے گے کہ ہمارے بچے کو ملا دو اے رب بچے کو ملا دو رہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چھوٹا فیصل خان آج ہم لوگ کے گود میں صحیح سلامت واپس آ گیا میں تلنگانہ پولیس کا اس کانامے کو تہے دل سے ہم سوپ کی جانب سے بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی خابلیت کے وجہ سے کوشش کے وجہ سے آج یہ بچہ صحیح سلامت اپنے والد کے گود میں ہے میں خصوصی سی پی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ڈی سی پی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خصوصی نامپلی پولیس ٹیشن کے سرکل انسپیکٹر ابیلا سرکا تو تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے دن راتے کر دیا اپنے پورے ٹیموں کو تینات کر دیا اور آج آپ دیکھیں گے کہ صحیح سلامت ہمارا چھوٹا ہیرو ان کے والد کے گود میں آ گیا واپس تو میں یہی بات ہر وقت کہتا ہوں کہ اللہ کے فیصلوں میں دیر ہوں گی میں اندھیر نہیں ہے اور میں اس میڈیا کے ذریعے سے پورے والدین کو ایک نصیت دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنی بچوں کی پروریش اچھی طریق سے کیجئے اپنے بچوں کو نظرانداز مت کیجئے اجنبی لوگوں سے مت بات کریے ایک پل کے لیے بھی اپنے نگاہ سے اپنے بچوں کو دور مت کریے حالات بطر سے بطر ہی نہیں ہوتے جا رہے ہیں آج دیکھیں نا خلی ان کی والدہ خلی بچے کے بازک دو تین مٹ کے لیے نہیں تھی تو کڈناپر آکے بچے کو لے لے کے کڈناپ کر کے چلے گیا مگر آج وہ کڈناپر سلاخوں کے پیچھے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے پر سختے سخت آئی پی زی سیکشن درج ہو انڈر ٹرائل کر کے ہم اس کو سزا سنانے لگیں گے ہم خاموش رہی بیٹیں گے اور جب نام پلی کے نیلوفر کی بات آتی ہے تو میں سپریٹینڈنٹ کو آغا کر رہا ہوں کہ آپ کے بہت ساری شکایت ہے مگر میں خوشی کے موقعے پر کس کو لے کر تنخید نہیں کرنا چاہوں میں سپریٹینڈنٹ کے بہت ساری شکایت آرے آپ تینات ہو جاؤں اب آپ کی زبان کو سمالو غریب معصوم اپنے بچوں کا لاکہ علاج کرتے ادھر اب بتمیزی سے پیش آرے ادھر اور مینجمنٹ کو کہتا ہوں کہ تینات ہو جاؤں سی سی کیمرے صحیح رکھو سی سی کیمرے نئے ہونے کے وجہ سے پانچ دین ہوئے اس کوئی بچے کو ڈھونڈنے میں اور سپیشل پروٹیکشن فوس برابر تینات نہیں ہے وہاں پر انہوں کا کیا کام ہے گورنمنٹ ہسپتالوں کی حفاظت کرنا اور ناکامیاب ہوئے مگر تلنگانہ پولیس ایک کامیاب طریقے سے بچے کو واپس لوٹا دالی اور میں سارے لوگوں سے عدبن گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھو لوگوں کے باتوں میں نہ آؤ جو سٹرینجرز رہتے ان سے دور رہو ان سے رابطے میں مت آؤ اپنے بچوں کو اپنے نظر سے دور ہونے مد دو اور یاد رکھو ہر وقت ایک چیز ہے کہ امید پہ دنیا خائم ہے تو میں یہ ڈاکٹروں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی بچہ بیمار رہتا اس کا علاج ہوتے رہتا تو صحیح امید دلاؤ وہ ڈاکٹران بتتمیزی سے پیش آرے مانیجمنٹ بتتمیزی سے پیش آرہا سپریٹینڈر بتتمیزی سے پیش آرہا مت آؤ دیکھو اللہ ہے اوپر اور آپ کو اتنے بڑے عودے پہ دیا اللہ آپ کو اتنا تعلیم یافتہ کر کے ڈاکٹر بنا ہے تو ایک مریض کا جو حال صحیح سمجھو ان کے والدوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں محبت سے بات کرو اور یاد رکھو میں اس میڈیا سے اور ایک پیغام بھینا چاہ رہا ہوں کہ ہیدرباد میں ظلم و ستم بہت بڑھ گیا خطل و غارت بہت بڑھ گیا اس خطل و غارت سے دور رہو ظلم و ستم سے دور رہو اور یاد رکھو جو پریشان حال میں رہتا اس کی تکلیف سمجھو نہ کہ سیاست کرو ایسے لوگوں کے اوپر جو ایسے کمزور وقت کے اوپر سیاست کرتے اللہ ان کو کبھی نہیں چھوڑتا اور میں تلنگانہ کی پولیس کو پھر سے بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور سارے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جو اس بچے کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرے چار پاندن سے ہمارا حال کیا تھا ہمیں نہیں معلوم اور ہمارے فیروس خان صاحب کا میں پھر تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں ان کی کامیام نمائندگی تھی وہ لگاتا سی پی کے کانٹیک میں تھے اے سی پی کے کانٹیک میں تھے ڈی سی پی کے کانٹیک میں تھے اور سی آئی کے کانٹیک میں تھے ان کی بھی جو فکر تھی بچے کو لے لے کے انتہا نہیں تھی وہ فکر کی آج وہ بھی خوشی سے بس پھولے نہیں سمارے اور انہوں نے کہا کہ جلی جاؤ میرے طرف سے مبارک بات دے تو شاید میں کانے میں تھوڑی دیری ہوں گی تو میں ان کے انٹریکشنز پہ آ گیا چلو بہت بہت مبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک میڈیا کو بھی میں تہہ دل سے مبارک بات دیتا جا رہا ہوں کیونکہ جس دن بچہ آغواہ تھا اسی دن جس طریقے سے آپ میڈیا والوں نے اس والد کو اور والدہ کے جو پیغام کو عوام کے درمیان تک پہنچایا میں پریس کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں تلنگانہ پولیس کو بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خصوصی شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے سرکل انسپیکٹر ابی لاشکا خدا حافظ جہن